بسم اللہ الرحمن الرحیم ملے جانے تک جب پرائی کریں گے تقریباً 50% گل چکے ہیں آپ اس میں ایک کلو مرکی کا گوش شامل کریں گے آپ بڑے پیس لیں اور اس کے علاوہ آپ بغیر ہڈی کا گوشت بھی لے سکتے ہیں بہت اچھا تیار ہوگا اس کے بعد اس میں تقریباً ایک پونہ چمچ نمک اور آدھا چمچ اسی ہوئی کالی میرے شامل کریں گے اور اس کو ہم اس کا رنگ بگل جانے تک پرائی کریں گے اور اس کا رنگ بگل چکا ہے اب اس میں قریباً دو کپ پانی شامل کریں گے یا اتنا کہ ہمارا گوشت اچھا دلکے سے گل جائے اور اس کو ہم گلنے تک اس کو ڈھک کے رکھیں اب یہ گوشت ہمارا قریباً گل چکا ہے اس کا پانی کشک نہیں ہوا اور اس کا ہم نے پانی بلکل کشک نہیں کرنا اسی طرح یہ رہے گا پیشت کی طرح اب اس کو ہم ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں اور ڈیش آؤٹ کرنے کے بعد اس میں ہم قریباً دو چمچ لیمو کا جوس وہ اس کے اوپر شڑکیں گے اور تھوڑا سا سبل دھنیا اس کے اوپر ڈالیں گے اور یہ ہمارا مزیدار چکن مختوم یا چکن مختوم تیار ہو چکا ہے بہت مزیدار اور عزیز ڈیش ہے یہ آپ ضرور ٹرائے کریں اور کمیٹ میں بھی ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی